مستقبل کے بارے میں یعنی اب تم ماشاءاللہ ایم اے ہسٹری گولڈ میڈیلسٹ ہو جی میں نے دو ایک جگہ درخواستے دے رکھے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ملازمت مل جائے گی کس نو کی ملازمت ہے میرا مطلب ہے کہ عوضہ کیا ہوگا لیکچرشپ ہے جی کالیج میں یہ بھی کوئی ملازمت ہے بھئی تم ماشاءاللہ اتنے ذہین پڑے لکھے رو کوئی ڈھنکا کام کرو تعلیم سے زیادہ ڈھنکا کام کیا ہوگا جناب ڈھنکا کام وہ ہوتا ہے برخودار جس میں عزت ہو مرتبہ مقام ہو طاقت ہو ہاتھ میں استاد سے زیادہ مرتبہ مقام کس کا ہوگا جناب اور علم سے زیادہ طاقت کس چیز میں رو بھئی میاں برخودار اب اللہ کے فضل و کرم سے یہ ملک آزاد ہے انگریز جا چکا ہے اپنی حکومت اپنا راج ہے بڑے سے بڑا عوضہ تم جیسے ذہین نوجوانوں کی موجود ہے کلیکٹر بنو کمیشنر بنو جیچ بنو یہ لڑکوں کو پاہنے سے کیا حاصل ہو جائے گا اتمنان اور سکون قلب جناب اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو سکتی ہے یہ سب ہماقت کی باتیں ہیں بچپنا ہے تمہارا یہ جو ایڈیلزم وغیرہ ہوتا ہے نا یہ صرف کتابوں میں اچھا لگتا ہے کسی اچھی سی نوکری میں جاؤ اس میں سب کا فائدہ ہے افسر بنو افسر افسر بڑا غلط لفظ ہے جناب یہ ہمارے دور غلامی کی یادگاہ ہے اب اگر ہمیں اپنے لئے ایک نیا معاشہ بنانا ہے تو ہم سب کو مل جل کر کام کرنا ہوگا برابری کی سطح پہ اپنے اپنے محاص پہ کلم دین ہکر کا پانی بدلو آپ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں اپنے کو نہیں پسند آپ کا یہ بڑھانہ وغیرہ ریکھیں برہانہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب پاکستان میں تھی وہ ہی انگریزی حکومت والا طور طریقہ ہوگا ایسا نہیں ہے یہاں سب کی عزت ہوگی دیکھیں نا ہمیں سرکاری ملاجموں کی بھی ضرورت ہے اور استادوں اور طالب علموں کی بھی مزدور اور کاشتکار بھی ہمیں چاہیے اور ڈاکٹرز اور انجینئرز بھی اور ہنرمند اور دستکار بھی لیکن ان سب پھولوں سے مل کر یہ گلدستہ بنتا ہے مجھے کچھ پتہ نہیں ہے آپ میری بات مان لے نا دیکھیں ریحانہ ہر شخص کا ایک مطمع نظر ہوتا ہے ایک ایسا راستہ ہوتا ہے جس پر چل کر وہ خوشی محسوس کرتا ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی کا صحیح حق ادا کرتا ہے آپ میرے لئے اتنی قربانی نہیں دے سکتے بات قربانی کی نہیں ہے ریحانہ اپنی صلاحیتوں کے مناسب استعمال کی ہے اب دیکھیں نا میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم کا شعبہ میری افتاد کے این مطابق ہے اور میں آپ تقریریں کرتے رہ جائیں گے اور اگر بازی پلٹ جائے گی آپ کو آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ آپ کے دوست اقتدار صاحب کا رشتہ ہمارے ہاں آیا ہے اور اگر آپ نے فوراں کچھ کیا نہیں تو اپنا فیصلہ نہیں بدلا تو تو شاید یہ آپ سے میری آخری ملاقات ہو تو تو کیا آپ یہ نہیں ہے مجھے میرے والدین کی عزت مقدم ہے مراد صاحب آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے میرے انہا آپ تو کہا کرتی تھی کہ گڑے مردے مت اکھائیے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کیجئے ورنہ تاپس